نیب ریفرنسز کی سمات کے حوالے سے آپ کو خبر دیں گے کہ آپ کو پتا ہے کیا کیس چل رہا ہے مجھے تو نہیں پتا کیا کیس چل رہا ہے ایسا کہنا تھا سابق وزیراس محمد نواز شریف کا نیب ریفرنسز کی سمات وکیل صفائی کا حسین نواز کے انٹرویوز کی فراہم کردہ سیڈیز پر اعتراض اور یہ کہا کہ زمنی ریفرنس میں فراہم کردہ سیڈیز پر خاچہ حارس نے اعتراضات اٹھاتے ہوئے کہا کہ حسین نواز کے انٹرویوز کی سیڈیز خراب ہیں ایک کی آڈیو اور دوسری کی ویڈیو نہیں چل رہی یہ کہنا تھا خاچہ حارس کا کیا انٹرویوز کا ٹرانسکرپٹ موجود ہے جج محمد بشیر نے استفسار کیا آپ نے کس چیز میں یہ سیڈیز چلا کر دیکھی ہے جج محمد بشیر نے پوچھا جس پر خاچہ حارس نے جواب دیا کہ ہم نے تمام دی بی ڈیز پلیئرز میں چلا کر یہ سیڈیز دیکھی ہیں ہم نے خود تمام سیڈیز تیار کر کے فراہم کی تھی تفتیشی آفیسر نے یہ کہا کہ پانچ جنوری دوہزار آٹھ کو مجھے نیب سے دو افسران ملنے آئے تھے یہ کہا گواہ عبدالوحید نے گواہ عبدالوحید کا بیان کچھ تیر پہلے ریکارڈ کر لیا گیا ہے جو دستاویزات فراہم کی گئیں وہ مجھے دکھا کر دوبارہ کبزے میں لے لی گئیں گواہ نے یہ بھی اپنے بیان میں کہا ہے امبرین علی نمائندہ کیپیٹل ٹی وی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اپ ڈیرس لیں گے امبرین استغاثہ کے گواہ عبدالوحید کا بیان کلم بند ہو گیا ہے عبدالوحید نے کیا بیان دیا ہے جی بالکل اعتصاب عدالت میں شریف فیملی کے خلاف ریفرنس پر سماعت آج 13 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے تاہم آج ایک گواہ عبدالوحید کا بیان کلم بند کیا گیا انہوں نے عدالت میں حسین نواز کے انٹرویوز پر مبنی سیڈیز کا ریکارڈ پیش کیا جبکہ انہوں نے بتایا کہ 39 دسمبر کو نیجی چینل کو دیئے گئے انٹرویوز کی سیڈی نیپ کو فراہم کی تاہم 30 دسمبر کو سابق وزیراعظم نواز شریف کے انٹرویوز کا ریکارڈ بھی نیپ کو فراہم کیا جبکہ جج کی جانب سے استفتار بھی کیا گیا کہ نواز شریف کا بیان کپی سیڈیز پر مبنی تھا جن میں انہوں نے جواب دیا کہ دو سیڈیز پر یہ بیان مبنی تھا تاہم محسن شاہ نواز رانجا کی جانے سے اعتراض اٹھایا گیا کہ پروسیکیوٹر نیپ گواہ کو بار بار کان میں کچھ بتا رہے ہیں جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا خواجہ عارض نے کہ نہ یہ لکھنے والے ہیں نہ دستخط کرنے والے اور نہ ہی ان کو ایڈریس کیا گیا جبکہ آج پانچ گواہوں کو بلایا گیا تھا جن میں سے ایک گواہ کا بیانی ریکارڈ ہو سکھا ہے جبکہ جیرا بھی مکمل کر لی گئی ہے جو دیگر چار گواہان ہیں ان کو آئندہ کے لیے سمن جاری کر لیے گئے ہیں جبکہ تیرہ فروری کو وہ گواہان اپنا بیان کلم بن کر آئیں گے بہت شکریہ امبرین آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا اور نیاب ریفنسز کی سماعت کو تیرہ فروری کے لیے ملتوی کر دیا